مَا اَلَا تُخَرْنِ مُتَجِنِ بَعْتِ مَا اَحَمَّ اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے جو پاکی جیسے جیسے تمہیں تمہیں یہ حلال کی ہیں تو اپنے پر حرام نہ کرو وَلَا تَعْقَدَوْا حَدْسِ نَبُجَوْا اِنَ اللَّهَ لَا لِحِبُّ الْمَتَدِينَ اللَّهَ حَدْسِ تِجَوَسْتِ کرنے والوں کو بسمی فرماتے ہیں اسے محبت نہیں کرتے ہیں آجیس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باہت صحابہ کے بارے میں مارون ہوا کہ وہ حد سے گزر رہے ہیں زبن میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت خوبصورت غار پھون گئی ہے اس کے ساتھ پانی بھی ہے پھائی بھی بہت ہے میں ساری زندگی وہاں بیٹھیں عبادت کر سکتا ہوں باقصورت شروع ہے اب میں دارا ہماری ہے تفین اسلام اسلام میں در کے دنیا نہیں ہے آپ کی شہر میں رو ایک صحابی کے بارے معنوم ہوا کہ وہ اللہ کی محبت میں اہل سے محبت ہوئے ہیں ایک عرصے سے بیوی بچوں سے پسکتا ہوں کی حضورت نے بلایا پوچھا کے کیا یہ درست ہے تمہیں گرسے سے اپنی بیوی کے پاس نہیں ہے میرے عرصے اللہ آپ میں تریہ کی جاؤ میں عرصے اللہ بیوی میں روزے سوں میں روزہ توڑ دو روزہ توڑ دو اور پیشاو کیا ہوتا ہے روزہ نماز عبادات حقوق العباد سے کام نہیں ہے ناروز پردو بھی کھا پڑا پڑا ایک اور خاتم نشید عمر رضی اللہ تعالیٰ اندو کے بعد یہاں یہ شکایت کی کہ میرے خامن جو میں ہر رخ نماز و روزے کی حالت پر جاتے ہیں جو نماز پڑتے ہیں اور دن میں روزہ وقت تو سید عمر رضی اللہ نے مشہور تابعی بزرگ قعب بن سور العزی کیا مقدمہ دے دیا کہ میرے بیوی کے دمیان تم جرہ مصاندر فرو جہاں ماجرہ ہے انہوں نے مقدمہ کی سماعت کی اور انہیں کہشنا یہ دیا کہ میرے تم تین دن جیدی جاہے نماز پڑھ روزہ 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 چوہتہ دن جنمائی بھی نہیں پچھو رہا تین دن کے بعد نہیں ہمان لاکھتہ دو حد سے تجاوز نہ کرو اور اس لیے بھی محلوب ہوا کہ گھر میں والد بیمار ہے اور جہاد کے نام پر تنمیر کے نام پر فرزند نامدار جو میں ہو جا رہے ہیں اسے جمینے کے لئے والد کی والدین کی اجازت پڑھا ہے یہ جائز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک دوان آئے جہاد پہ جانا شاہتے تھے آپ سے کتے ہیں ہمارے والد ہیں زندہ ہیں تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جہاں بھی آپ موازنہ کریں گے حقوق العباد کا پر لاب بھائی بھائی بھی اب سمجھ کے اس طرف ہمارا دھیان نہیں دا اسی طرح سے ایک حد سے تجاوز یہ بھی ہے کہ انسان حلال ان کو حرام ٹھہر آ دے حرام کو حلال ٹھہر آ دے اینی طور پہ ایک تجاوز یہ ہے کہ اینی طور پہ نہ ٹھہر آئے عملی طور پہ حرام میں جابو سے یہ سب تجاوز کی بات فرمایا ہے تجاوز منطور